بسم اللہ الرحمن الرحیم نیورالوجی میں ہمارے پاس جس طرح کی پاپولیشن آف پیشنٹ آتے ہیں وہ سر کے درد کے ساتھ آتے ہیں پارکنسنس ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں اور اپیلیپسی یا مرگی کے حوالے سے آتے ہیں اور مختلف طرح سے لوگ آتے ہیں جن کی مختلف پریزنٹیشن ہوتی ہے مگر کچھ بیماریاں نیورالوجی میں ایسی بھی ہیں جو آپ کو ڈیسیبل کر دیتی ہیں جس میں سٹروک بھی شامل ہے سٹروک کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور جو باقی جیسے اپیلیپسی ہے یہ بھی ایک کرانک بیماری ہے اور پارکنسنس بھی ایک کرانک بیماری ہے مگر اگر کسی کو پرگریسیبلی پارکنسنس کے سمٹمز ہوں تو وہ ڈیسیبلیٹی پروڈیوز کر سکتی ہے تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آپ کو اویرنیس دیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی آگاہی پروائیڈ کرتے رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں برین ہیل ٹی وی کے حوالے سے دیکھیں برین ہیل ٹی وی کا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اویرنیس دیں نیورالوجیکل بیماریوں کی اور سرے فیرس جیسے پارکنسنس کا ایک پیشنٹ ہے جس میں عام طرح سے لوگ جو ہے وہ شولڈر پین کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور ارثوپیڈک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یا شروع شروع میں ان کو گرنے کی عادت ہو جاتی ہے یا گرتے رہتے ہیں بار بار گر رہے ہوتے ہیں مگر وہ ایک چون میں پارکنسنس کے پیشنٹ ہوتے ہیں پارکنسنس میں جو سب سے اہم چیزیں وہ راشہ ہے اور ان کی جو مومنٹ ہے فیسیکل مومنٹ وہ کم ہو جاتی ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں یا سٹوپنگ ہو جاتی ہے آگے طرف جھکا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پارکنسنس کے یہ تینوں فیچرز جو ہیں وہ لوگوں کو نیورالوجیس کے پاس لے کے آتے ہیں نیورالوجی میں اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے لوگوں کو وزٹ کرنے کی کلنکس میں وہ اپیلیپسی ہے اور اپیلیپسی جو ہے وہ وہ کئی طرح کی ہے اور اپیلیپسی ہر ایج گروپ کو افیکڈ کر رہی ہوتی ہے جس میں نیو نیٹل اپی لیپسی بھی ہوتی ہے چائلڈھوڈ اپی لیپسی ہوتی ہے ایڈلٹھوڈ اپی لیپسی ہوتی ہے اور آخری جو انسان عمر میں جب بڑھ جاتا ہے یا عمر رسیدہ ہو جاتا ہے ان کی اپی لیپسی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی دوریں آ سکتے ہیں تو اپی لیپسی مختلف ایج گروپ میں مختلف طرح سے پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے نیو نیٹس ہیں اور نیو نیٹس میں بخار کے ساتھ لوگ آ رہتے ہیں اور ان کو چھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تو عام فہم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپی لیپسی بخار کی وجہ سے ہے جبکہ پانچ فیصد جو لوگ ہوتے ہیں جو بخار کے ساتھ اپی لیپسی کے دورے کھاتے ہیں ان کے دورے اپی لیپسی میں بھی چینج ہو جاتے ہیں دیکھیں نیورالوجی میں اور جو پاپولیشن آف پیشنٹ پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ سر کے درد کے ساتھ آتی ہے سر کے درد کے کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک تو وہ وجہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو پرائیمری سر کے درد ہے اور پرائیمری کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں سب سے جو کومن معاشرے میں جو ہیڈیک ہے وہ مایگرین ہیڈیک ہے اور وہ زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے اور مایگرین ہیڈیک کی بھی کئی وجہ ہوتی ہے ٹرگرز ہوتے ہیں جو پرووک ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس نیورالوجی میں بھی آ رہے ہوتے ہیں سیکنڈری ہیڈیکس ہوتے ہیں اس میں کئی اور وجوہات ہوتے ہیں جیسے کسی کو برین میں ٹیومر ہے کسی کو نیورزم ہے یا اس کے اچانک کوئی شریان پھٹ جاتی ہے برین ہیملیج ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہیڈیک کے ساتھ لوگ آ رہاتے ہیں تو ہر ہیڈیک کو ہم ایک الگ انداز سے ایویلیویڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ہیڈیک کو ایک طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی میں نیورو ایمیجنگ کی ضرورت ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی ہے یا کسی میں صرف بریف ہسٹری ہوتی ہے جو ہم اسے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اسٹروک ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ کے اندر بہت سارے جو خلیہ ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں وہ کیوں متاثر ہو جاتے ہیں یا تو دماغ کے اندر جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے یا جو شریانے پھٹ جاتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے اچانک کمزوری آگئی کسی بھی ہاتھ میں یا پاؤں میں ہاتھ آگئی تو آپ کا ہاتھ یا پاؤں میک ہو سکتا ہے یا بینائی جا سکتی ہے تو اسٹروک کے بھی کئی وجوہات ہیں سب سے سرے فیرس جو وجہ ہے وہ بلڈ پیشر ہے جس کا انکنٹرول ہونا شگر ہے اور کولیسٹرول کا زیادتی ہو آج جو یہ ساری بیماریوں کا تذکرہ کیا نا ہم نے آپ کے ساتھ تو اس کو آگاہی کے لیے ہم مزید ویڈیوز بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ ہمارے ساتھ برین ہیل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہے اور آپ کو اویئرنیس ہوتی رہے ڈیزیز اویئرنیس بہت امپورٹن ہے تاکہ آپ مستندر ڈاکٹر سے مل سکیں اور آپ کو کنسلٹیشن کے لیے کوئی دکت پیش نہ آئے یا آپ کے خاندان میں کسی کو دکت پیش نہ آئے تو مزید جوڑے رہنے کے لیے برین ہیل ٹی وی کو جوڑے رہیں تاکہ